اسلام علیکم ہمارے چینل کہانی پلس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو ملے سب سے پہلے شکریہ اسے یہاں کی کھانوں کا ذائقہ بہت پسند آرہا تھا کانٹے سے شامی کباب کا ٹکڑا موں میں ڈالتے اچانک اس کی نظر بڑے مامو کے بیٹے پر پڑی تھی جو اس کے این سامنے والی گدسی پر بیٹھا تھا اور بڑی تفصیل سے اس کا جائزہ لے رہا تھا اس نے جلدی سے کانٹا رکھ دیا کہیں یہ کہیں یہ یہ تو نہیں دیکھ رہا تھا کہ میں زیادہ کھاتی ہوں نہیں نہیں اسے کیا پڑی ہے یہ سوچنے کی کہ کون کتنا کھاتا ہے وہ خود ہی علجنے لگی تم نے کھانا کھا لیا تو ہم اسمہ کی کمرے میں چلیں اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی بولی محسنوہ کو نہیں پتا تھا کہ اسمہ کون ہے مگر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا کم از کم اس طرح وہ اس لڑکے کی نظروں کے سامنے سے تو ہٹتی ان تینوں لڑکیوں کے کھڑے ہوتے ہی وہ کھڑی ہو گئی تھی اور ان کے ساتھ ہی باہر نکل گئی ماما نے اسے نہ روکا وہ بھی چاہتی تھی کہ وہ جلد ہی ان لوگوں سے گھل مل جائے اسمہ کے کمرے میں آتے ہی اسے ان تین لڑکیوں کے نام اور رشتے یاد ہو گئے تھے اسمہ جو کہ دلہن تھی اس نے اسے اپنی ساری شاپنگ دکھائی تھی اور پھر وہ بہت دیر ان لوگوں سے باتیں کرتی رہی تھی انہوں نے یہی اسے بتایا تھا کہ وہ اس کے ساتھی شاپنگ کریں گی اور وہ یہ سن کر بہت خوش ہو گئی تھی سچی خوشی کیا ہوتی ہے آج اسے دل سے احساس ہو رہا تھا ان رشتوں سے وہ برسو دور رہی تھی اور اب جب وہ اتنے عرصے بعد ان سے مل رہی تھی تو پورے دل سے ان کی ہونا چاہتی تھی کاش کہ ہم ہمیشہ یہاں ایسے ہی رہ سکیں اس نے دل میں سوچا مگر کون جانتا تھا کہ اس کی یہ دعا کس طرح قبول ہوگی فجر کی آزان ہو رہی تھی اسے ایسا لگا جیسے مسجد قریب ہی ہو اس کی آنکھ کھلی تھی جایا کرتے ہیں وہ اٹھ کر بیٹھ گئی کمرے سے ملہکہ ٹیرس سے باہر سے آتی آوازیں سنائی دے رہی تھی وہ بیٹھ سے اتر کر چلتی ہوئی ٹیرس پر آئی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ حویلی کے نوکت چاکربی فجر سے ہی اٹھ کر گھر کی صفائی اور کاموں میں لگے تھے بڑی ممانی جان تخت پر بیٹھی قرآن شریف پر دہی تھی اس نے ادھر ادھر نظریں دڑھائیں شاہمید نیچے اتر کر بڑی ممانی سے سر پر ہاتھ پھروا رہا تھا اسے اس کا نام رات کو ہی یاد ہو گیا تھا شاہمید کے پیچھے پیچھے اس کے باقی کے قزن نکلے اور ان کے پیچھے وہ میر کنڈین میں چلتا دیکھ کر اس کی ہنسی چھوٹ گئی مگر اس نے فوراں ہی مو پر ہاتھ رکھ لیا تھا میں بھی نماز پر لوں اسے نماز قضاء ہونے کا خیال آیا وہ عمومن نماز کی پابندی کا خیال رکھا کرتی تھی مگر فجر اس سے اکثر ہی چھٹ جایا کرتی تھی یہاں کے لوگوں کی روٹین دیکھ کر اسے اپنے اوپر شرمندگی ہوئی میں اب سے پوری کوشش کروں گی کہ فجر کی نماز نہ چھٹے اس نے دل ہی میں ارادہ کیا وہ کمرے کی طرف پلٹ ہی رہی تھی کہ سیٹھی کی آواز نے اس کے قدم جھکر لیے ناجانے کیا تھا اس آواز میں وہ پلٹی اسے حویلی سے کچھ دور بنا وسیع و عریض رکبے پر پھیلا وہ باروب قلعہ نظر آیا وہ بلا ارادہ اس کی طرف دیکھنے لگی سیٹھی کی آواز وہی سے آ رہی تھی مگر وہاں کوئی لاؤڈ سپیکر تو نہیں ہوگا یہ تو خالی لگتا ہے پھر سیٹھی کی اتنی گونچ کیسے وہ سوچنے لگی بیٹا اندر جائیں مومانی جان کے نظر اچانک ہی اوپر پڑی تھی اور انہوں نے اسے ٹرانس کی کیفیت میں قلعہ کی طرف دیکھتے پایا تھا وہ جانتی تھی کہ مسنوہ یہاں نہیں ہے لہٰذا اسے آہستہ آہستہ یہ بات سمجھائی جائے مگر اس کا اس طرح سے بے صد کھڑا ہونا انہیں ہولا گیا تھا جی مومانی جان وہ آہستگی سے کہہ کر ٹیرس سے اندر چلی گئی تھی اس نے محسوس کیا کہ آس پاس کی ہوا میں تیز خوشبو تھی حالانکہ چولستان جیسے سہرائی علاقے میں اس طرح کی خوشبو ہونا جبکہ آس پاس کوئی باغ پینا ہو اس کے لئے اچھمبے کی بات تھی ممہ سے پوچھنگی کہ کیا معاملہ ہے اسے بلاوجہ ہی تجسس ہوا بلکہ ان لوگوں کو کہوں گی کہ مجھے قلعہ دکھانے لے چنے اسے اس طرف سے عجیب سا کھچاؤ محسوس ہو رہا تھا اس نے وہاں جانے کا مسمم ارادہ کر لیا اور جانماز بچھا لی مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہاں جانے کے بعد وہ کبھی واپس نہیں آ پائے گی شامید رات کو بستر پر لیٹا تو وہ گلابی چہرہ اس کی آنکھوں میں اتر آیا نہ جانے کیوں وہ اس ملکوتی حسن سے اس قدر مرعوب ہوا تھا کہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا تھا اس گلابی پہناوے میں جب وہ ڈائننگ ٹیبل پر آ کر اس کے سامنے بیٹھی تھی تو لمحے بھر کو وہ سکتے میں رہ گیا تھا اس نے ہلکا سا میک اپ کر رکھا تھا ایسا لگتا تھا جیسے کوہ کاف سے کوئی پری اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی ہو ملاقات کے بعد اس طریقے سے آپ کو گھورے تو سامنے والا بندہ نروس ہو ہی جاتا ہے اور وہ بھی ہو گئی تھی مگر بعد میں شاہمیر کو اپنے اوپر شرمندگی ہوئی تھی یہ سچ ہے کہ اس سے پہلے وہ کبھی اس طرح بے قابو نہیں ہوا تھا مگر اس کے ساتھ دوبارہ آمنہ سامنا ہونے پر وہ اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے پہلی دفع وجود الزن کو دیکھا ہو اس نے اپنے آپ کو سرزنج کی کچھ بھی ہو وہ کسی کو اچھی طرح جاننے سے پہلے کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا تھا اور پھپو کے جانے سے پہلے پہلے اسے یہ کام کرنا تھا اسے پوری امید تھی کہ شادی کے دنوں میں وہ اسے اچھی طرح سے جان پائے گا بگر اس نے اب دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اسے اس طریقے سے گھور نہ بھن کر دے گا نہ جانے وہ اس کے بارے میں کیا سوچتی ہوگی اسے دل ہی دل میں افسوس ہوا تھا مگر یہ خوشی بھی تھی کہ آنے والے دنوں میں کہ آنے والے دنوں میں وہ اپنا یہ تاثر مٹانے میں کامیاب ہو جائے گا فجر کی نماز کے بعد وہ سب ناشتے کی ٹیبل پر جمع ہو گئے تھے مستوہ نے بڑی مشکل سے ڈھونٹ کر ایک ہلکے سبز رنگ کا سوٹ نکالا اور ناشتے کے لئے نیچے اتر آئی اس نے سوچ لیا تھا کہ آج ہی بازار جا کر یہاں کے موسم کی مناسبت سے اپنے لئے کچھ ٹریسز حرید لے گی مو میں پہلا نوالہ ڈالتے ہی اس نے چور نظروں سے شاہمید کی طرف دیکھا مگر وہ اپنا ناشتہ کرنے میں مگن تھا اس نے دل ہی دل میں شکر پڑھا اور اتمنان سے ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئی ناشتے سے فادق ہوتے ہی وہ اسما کے کمرے میں آ گئی تھی بازار گیار وجہ کے بعد کھلنا تھا لہٰذا تب تک انہوں نے اپنی شاپنگ کرنے کا پلان بنایا وہ سب ضرورت کی تمام چیزیں ایک کاغذ پر لکھ رہی تھی جب بڑی تائی جان کمرے میں داخل ہوئی تھی اسلام علیکم ماں جی اسما نے انہیں دیکھتے ہی سلام کیا تھا انہیں گھر کا ہر بچہ ماں جی کہہ کر ہی پکارتا تھا والیکم السلام کیا ہو رہا ہے لگتا ہے شاپنگ کرنے کی تیاری کر رہے ہو انہوں نے ان کے سامنے پھیلے کپڑوں اور کاغذوں کے دھیر کو دیکھ کر کہا جی ماں جی گیارہ بجے تک نکلیں گے سمر بولی اچھا یہ لو یہ تمہارے دادا جان نے پیسے دیئے ہیں مسنوہ کو جو خریدنا ہو اس کی پسند سے لینا اور ہاں کوشش کرنا آج شادی کی تمام خریداری کر کے ہی لوٹو شادی میں کم دن رہ گئے ہیں بار بار گھر سے باہر نکلنا ٹھیک نہیں انہوں نے پیسے اسما کو پکڑاتے ہوئے کہا نہیں اس کی ضرورت نہیں میں ممہ سے پیسے لے لوں گی مسنوہ فوراں بولی تمہاری ممہ سے پیسے تم گھر جا کر لے لینا یہ تو بابا جان کی حویلی ہے اور اتنے عرصے بعد اپنے نانا سے لاد نہیں اٹھاؤگی وہ شفقت سے مسکرائیں اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا تھا وہ اسے چند لمحے دیکھتی رہی پھر بولیں تم لوگوں کو جس لڑکے کے ساتھ جانا ہو مجھے بتا دینا تاکہ میں اسے گھر کے کاموں میں نہ الجھاؤں اور وہ تم لوگوں کے ساتھ ٹائم پر بازار کے لیے روانہ ہو جائے انہوں نے باقی سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا سے باہر نکل گئی تھی اس کی توجہ دوبارہ سے ان سب کی طرف ہو گئی کتنا خیال رکھتے ہیں یہاں سب ایک دوسرے کا اس نے دل میں سوچا کاش وہ بھی ان سب سے اسی طرح فرینک ہو جائے جیسے یہ سب ایک دوسرے سے ہیں کیا ہو رہا ہے احد اندر داخل ہوا تھا شاپنگ کی تیاریاں افرا بولی ارے آپی آپ یہاں بیٹھی ہیں آئے میں آپ کو حویلی گھماتا ہوں وہ عمر میں چھوٹا لگ رہا تھا نہیں میں یہی ٹھیک ہوں وہ مسکرائی ارے ایسے کیسے ٹھیک ہے آپ بور نہیں ہوئی ان کی باتیں سن کر وہ ان پینوں کی طرف دیکھ کر بولا تم نے پیپر کی تیاری کر لی سمر نے اس پر روب جمعا جی کر لی اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کل میرا آخری پرچہ ہے اس کے بعد میں آپ کی ان دھمکیوں سے آزاد ہونے والا ہوں وہ اپنی بہن کو دیکھ کر بولا کل ہے نا ابھی ہوا تو نہیں جاؤ اور جا کر پڑھو سمر نے اسے کمرے سے بھگایا اور وہ مو بناتا ہوا باہر نکل گیا ان کے نکلتے ہی وہ تینوں ہستی تھی وہ بھی اس معصوم سی نوک چھونک پر ہستی شاہ صاحب اپنے حجرے میں بیٹھے تھے ان کی آنکھیں بند تھیں ان کے ماتے پر پسینے کی ننی ننی بھوندے شفاف موتیوں کی طرح جمک رہی تھی تھوڑی دیر بعد انہوں نے آنکھیں کھولیں ایسا لگا جیسے وہ بہت لمبا سفر کر کے آئے ہوں اچانک ان کا کمرہ خوشبو سے مہک اٹھا تھا وہ مسکرائے آگئے تم وہ شفقت سے بولے اور وہ اچانک ان کے سامنے بیٹھا ہوا ظاہر ہوا تھا کیسے پتا چلتا ہے آپ کو سلازار مسکرائے تمہاری خوشبو میرے بچے تمہاری خوشبو وہ مسکرائے کہاں تھے آپ وہ پوچھنے لگا میں بس علاقے کا جائزہ لے رہا تھا ابھی غیلان اس طرف نہیں آئے ہیں وہ بولے ہاں میں نے بھی نظر رکھی ہوئی ہے آپ بے فکر رہے میں آ گیا ہوں ہم نے مشکر شروع کی ہوئی ہے ان کا مقصد قلعے کو خالی کروا کر یہاں ڈیرہ ڈالنا ہے میں نے کل رات کو ہی معلوم کر لیا تھا مگر میں اس علاقے کو ان شیطانی چیلوں کے حوالے نہیں ہونے دوں گا ہمارے اباؤ اجداد یہاں برسوں سے آباد ہیں انہیں اس کے علاوہ اور کہیں اتنی بڑی اور خالی جگہ میں یسر نہیں سلازار بولا لیکن جب علاقے بارن دیے گئے ہیں تو پھر وہ زمینی علاقوں میں کیا کر رہے ہیں شاہ صاحب بولے جی انہیں پہاڑی علاقوں میں رہنے کا حکم ہے مگر جن علاقوں میں وہ رہ رہے تھے وہاں آبادی نہ ہونے کے برابر ہے انہیں وافر مقدار میں وہاں خوراک نہیں مل رہی یا یوں کہہ لیں کہ شر پھیلانے کا موقع نہیں مل رہا تو انہوں نے اس طرف کا رخ کیا ہے اور ویسے بھی یہ قلعہ کافی انچائی پر واقع ہے مگر آپ بے فکر رہیں ابھی سلازار موجود ہے ہم ان کے قبیلے کو بہت جل شکست دے کر یہاں سے روانہ کر دیں گے مجھے بس ان لوگوں کے آنے کا انتظار ہے وہ بولا شاہ صاحب نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا سلازار کی بات ٹھیک تھی ازلان کو ہمارا پیغام دینا حویلی کی طرف آمد و رفت کم کر دی جائے وہاں شادی کی تقریب ہے میں نے انہیں خوشبو والے پھول استعمال کرنے سے منع کر دیا ہے مگر پھر بھی کہیں کسی سے بے احتیاطی ہو گئی تو تم سنبھال لینا تمہارے قبیلے میں جوان اور بچے بھی موجود ہیں اور مجھے بچوں کی طرف سے زیادہ فکر لگی رہتی ہے وہ بولے آپ بے فکر رہیں ہم نے کبھی انہیں ازا نہیں پہنچائی ہے اور جب وہ خوشبو کا استعمال نہیں کریں گے تو ہماری طرف سے کوئی بچہ شدارت کے لیے نہیں جا سکے گا وہ بولا ٹھیک ہے انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا میں چلتا ہوں نماز کا وقت ہو رہا ہے یہ کہہ کر وہ اٹھا اور ہوا میں تحلیل ہو گیا تھا شاہ صاحب نے پاس پڑی تسبیح اٹھا لی تھی اور آنکھیں دوبارہ بند کر لی تھی وہ ایک پر پھر علاقے کا جائزہ لینے کے لیے روانہ ہو گئے تھے ان کی گاڑی ٹھیک بارہ بجے بازار میں رکی تھی یہ ایک چھوٹا سا شاپنگ مال تھا وہ سب کے ساتھ نیچے اتر آئی اسفر ان کے پیچھے پیچھے خاموشی سے چل رہا تھا اس کی شکل سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ بور ہو رہا ہے مگر مرتا کیا نہ کرتا کہ مستعاقوں سے آنا ہی پڑا تھا کیونکہ تائی جان کا حکم کوئی نہیں ٹال سکتا تھا ان لوگوں نے مستعاق کے لیے ریڈی میڈ ڈریسز لے لیے جو روز مرا استعمال ہونے والے کپڑوں کے طور پر وہ آرام سے پہن سکتی تھی کیونکہ اتنی جلدی سلائی ممکن نہ تھی اب وہ سب مہنڈی کے فنکشن کے لیے غرارے حرید رہے تھے غراروں کا ڈیزائن ایک سطح مگر سب اپنی مرضی کے کلر کمبینیشن پسند کر رہے تھے اس نے بھی اپنے لیے ہرے اور آتشی گلابی امتزاج کا ایک حسین غرارہ پسند کیا تھا ویسے تو وہ گہرے رنگ نہیں پہنتی تھی مگر پہلے کبھی موقع بھی تو نہیں آیا تھا اور اب جب اس کی کزن کی شادی تھی اور وہ ان سب کو ڈاک کلرز پسند کرتا دیکھ رہی تھی تو اس کا بھی دل للچایا تھا غرارے پسند کرنے کے بعد وہ لوگ برات اور ولیمے کے ڈریسز لینے چل دئیے تھے اس نے برات کیلئے رست اور میرون کمبینیشن میں ایک حسین جوڑا پسند کیا اور ولیمے کیلئے بلیک کلر کی لانگ میکسی پسند کی تھی جس پر اسی کے ہم رنگ موتیوں سے کام ہوا تھا انہوں نے اسے کہا تھا کہ پیسو کی فکر چھوڑ دے اور بس چیز پسند کرتی جائے کیونکہ ان کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا اور وہ بھی ان کی اپنایت کے آگے نا نہیں کر سکی تھی وہ اتنی خوش تھی کہ اس کے اندر کی خوشی اس کے چہرے پر جھلکنے لگی تھی وہ خوش خوش گاڑی میں واپس آ کر بیٹھی افرا اور سمر اپنے دوبتے پیکو کروانے کے لیے سامنے ہی موجود دکان پر رکھی ہوئی تھی اسفر واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا تھا کیسا لگا آپ کو یہاں کا بازار وہ مسکراتے ہوئے بولا بہت اچھا مجھے تو ساری چیزیں بہت اچھی لگیں وہ اس کی لہجے میں خوشی محسوس کر کے مسکر آیا آپ خوپوں سے کہیں کہ آپ واپس نہ جائیں آپ لوگ اتنا عرصہ ہم سے دور رہ لیے اب بہت ہو گیا وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا بابا جان کا سالہ کاروبار ہی ادھر ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ مانیں گے وہ اداسی سے بولی اس کا مطلب ہے آپ کا دل کرتا ہے یہاں رکھنے کا وہ مسکر آیا ہاں بہت کر رہا ہے وہ صاف گوئی سے بولی میں تایا جان سے بات کروں گا کہ وہ خوپہ کو سمجھائیں کہ وہ آپ لوگوں کو یہیں چھوڑ جائیں اور وہاں سے اپنا کاروبار وائنڈ اپ کر کے یہاں آ جائیں ویسے بھی وہاں ان کے زیادہ رشتہ دار نہیں ہیں میں نے سنا ہے ایک بہن ہے صرف تو جب دل کرے ان سے مل آیا کریں فرنیچر کا کاروبار تو رحیم یاد خان میں بھی بہت اچھا چلے گا خیر میں تو ایک تجویز دے رہا ہوں بات تو آپ اس میں بڑے ہی کریں گے وہ شاید بزنس مائنڈڈ لڑکا تھا مسنوہ کیا بول سکتی تھی ہاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا وہ موبائل پر متوجہ ہو گیا تھا گنے کا جوس پیئیں گی آپی اکرم جو ڈرائیونگ سیٹ پر کب سے ہاموش بیٹھا تھا اس سے پوچھنے لگا گنے کا جوس بھی ہوتا ہے میں نے کبھی نہیں پیا وہ بولی اور وہ دونوں ہنس پڑے تھے ارے گلگت گنہ کون پہنچائے اور پھر اتنے تھنڈے علاقے میں ایسا تھنڈا جوس پینے سے تو آپ کا گلہ خراب ہو سکتا ہے اکرم بولا وہ ہنس پڑی تھی دو گلاس اور آرڈر کر لینا وہ دونوں بھی ابھی آتی ہی ہوں گی پھر میرا سر کھائیں گی وہ اکرم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اور اکرم سر ہلاتا ہوا گاڑی سے اتر گیا تھا جوس واقعی بہت مزکا تھا سمر اور افرا بھی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی ان سب نے جوس پیا اور اکرم نے گاڑی واپس حویلی کی طرف مور دی تھی ذرا شادی کے ہنگاموں سے فرصت ملے تو آپ کو گھمائیں گے یہاں امید ہے پھپو جان کچھ دن اور رکھیں گی شادی کے بعد بھی اسفر نے گاڑی چلتے ہی بات آگے بڑھائی یہاں کافی اچھی اچھی جگہ ہیں دیکھنے کو اور ریگستان بھی برفیلے پہاڑ تو آپ نے بہت دیکھ لیے اب آپ کو ریگستان کی خوبصورتی دکھاتے ہیں وہ شاید اس کی جھجک مٹانا چاہ رہا تھا ہاں ضرور مجھے تو بہت شوک ہے بلکہ آج میں نے صبح وہ قلعہ دیکھا کس قدر حسین ہے کوئی تاریخی مقام معلوم ہوتا ہے میں وہاں بھی جانا چاہوں گی وہ خوشی سے بولی فورٹ ڈیر اور ہاں واقعی اس کی تاریخی اہمیت بہت زیادہ ہے یہ قلعہ نوی صدی میں ایک ہندو راجہ نے بنوایا تھا یہ قلعہ انہوں نے جسلمیر کے راجہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بنوایا تھا شروع میں اسے ڈیرہ راول کہا جاتا تھا اور پھر آہستہ آہستہ راول سے راول ہوا اور پھر لوگ اسے ڈیرہ ور پکارنے لگے اٹھارویں صدی میں یہ نواب آف بہاول پور کے انڈر آ گیا تھا سترہ سو بتیس پہ اسے عباسی خاندان کے سرورہ اور نواب سرسادق محمد نے دوبارہ تعمیر کروایا اس کے چالیس ستون ہے اور چولستان میں داخل ہوتے ہی دودھ سے ہی نظر آنے لگتے ہیں تم نے تو ہویلی سے دیکھا جو کہ اس کے اتنا قریب ہے ویسے بھی یہ قلعہ دیکھنے والے کو اپنی جانب کھنجتا ہے وہ اسے تفصیلی تعرف بتاتے ہوئے بولا وہ متاثر ہوئے بھی نہ نہ رہ سکی ضرور چلیں گے آپ کو وہ جگہ پسند آئے گی یہاں دور دور سے سیاہ وہ قلعہ دیکھنے آتے ہیں وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا کیا وہاں لوگ رہتے ہیں اس نے پوچھا نہیں بس دن کے وقت وہاں کچھ گارڈز وغیرہ ہوتے ہیں اور گائیڈ گھوم رہے ہوتے ہیں مگر شام ڈھلتے ہی وہ سب اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں ویسے بھی رات میں وہاں بجلی کا کوئی خاص انتظام نہیں ہے تو اس طرف کافی اندھیرہ ہو جاتا ہے وہ بولا اچھا پھر صبح و فجر کے وقت وہاں سیٹی کون بجا رہا تھا وہ بولی اکرم کو اچانک ہی زور کی خانسی آئی وہ شاپر میں گنے کا جوس ڈلوالایا تھا جسے وہ وقفے وقفے سے پی رہا تھا مسنوہ کی بات سنتے ہی اسے پھندہ لگا ارے کیا کر رہے ہو گاڑی روکو اسفر بوکھلا گیا وہ گاڑی ایک سائٹ پر روک کر خانسنے لگا افتا اور سمر ہسنے لگ گئی تھی اوہ ہو چپ کرو تم دونوں بھی اسفر ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا مگر اسے بھی ہسی آ رہی تھی اکرم صحیح حالت میں آتے ہی دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا ہاں تو میں پوچھ رہی تھی وہ دوبارہ سے بات شروع کرنے لگی آپی جی میری بات سنیں اس بات کو بھول جائیں بلکہ ایسا سوچے کہ آپ نے وہ سیٹی کبھی سنی ہی نہیں آپ کا وہم تھا اور ایک سیٹی سے کیا فرق پڑتا ہے کوئی بھی بجا رہا ہوگا وہ جلدی جلدی بولا اور سب ہسنے لگے تھے بس نوہ کو سمجھ نہیں آیا کہ اس نے ایسا کیا کہا تھا تھوڑی دیر بعد ہی ان کی گاڑی حویلی میں داہل ہو گئی تھی اور وہ جلدی سے اتر کر اپنی شاپنگ ماما کو دکھانے چل دی تھی دوپہر کے قریب وہ اپنے لائے ہوئے ڈریسز میں سے ہلکا جامنی رنگ کا ڈریس بہن کر ڈائننگ روم میں آئی تھی دوپہر کا کھانا لگا دیا گیا تھا بیٹا کیسی رہی تمہاری شاپنگ نانا ابو اس کو پیار سے دیکھتے ہوئے بولے بہت اچھی رہی بہت شکریہ وہ مسکتائی بیٹا اپنے نانا ابو کو شکریہ نہیں کہتے وہ شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولے جی وہ بس اتنا ہی بول پائی میری بیٹی کو کہیں گھمایا پھر آیا انہوں نے شامیر کی طرف دیکھ کر کہا دادا جان ابھی تو صرف بازار ہی گئے تھے سمدھ بولی اس کو کہیں گھماو پھر آو وہ شامیر کی طرف دیکھتے ہوئے بولے جی دادا جان اس نے مختصر جسا جواب دیا انہیں قلعہ گھومنے کا شوک ہے اسفر بولا آج بازار سے واپسی پر بتا رہی تھی تو پھر چلو لنچ کے بعد انہیں قلعہ دکھال آتے ہیں شام سے پہلے پہلے واپس آ جائیں گے شامیر بولا بیٹا احتیاط سے لے کر جانا یہ دھیان رکھنا کہ یہ جگہ اس کے لیے نہیں ہے ماں جی شامیر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی جی ٹھیک ہے اسے اس دن والا واقعہ یاد آ گیا مسلمہ نے محسوس کیا کہ ماں جی کی اس بات کے بعد وہ سارے خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے تھے کھانا کھانے کے بعد وہ سب باہر سہن میں آ کر بیٹھ گئے چلو کلے چلنے کی تیاری کرو شامیر باہر آیا اور لڑکیوں سے مخاطب ہو کر بولا آپ چینج کر لیں وہ مسنوہ سے مخاطب ہوا لیکن کیوں کیا میرے کپڑے ٹھیک نہیں وہ حیران ہوئی میں نے بلکل ابھی ابھی چینج کیا ہے وہ وضاحت دینے لگی ٹھیک ہے مگر آپ نے پرفیوم لگایا ہوا ہے اور کوشش کریں کہ جو دوسرا لباس پہنے اس پر پرفیوم نہ لگائیں اسے جاتا دیکھتی رہی شامیر ٹھیک کہہ رہا ہے تم چینج کر لو اسمہ نے اسے پریشان دیکھ کر کہا وہ سر ہلا کر اپنے کمرے میں آ گئی چینج کر کے وہ دوبارہ نیچے ادھری تو وہ سب جانے کے لئے تیار کھڑے تھے وہ باہر نکلنے لگی تو پیچھے سے ماں جی نے اسے آواز دیکھ کر روکا تھا وہ رکھو بیٹا انہوں نے قریب آ کر اس پر کچھ بھونکا یہ تسبیح ہاتھ میں پہن لو اس نے ہموشی سے تسبیح ہاتھ میں پہن لی ایسا کیا ہے وہاں یہ سب ایسے کیوں بڑھتا ہو کر رہے ہیں وہ سوچتے ہوئے گاڑی میں آ بیٹھی تھی سارے کزنز چل رہے تھے اس لئے تین گاڑیاں تیار کی گئی تھی وہ سمر اور احد کے ساتھ شامیر کی گاڑی میں سوار تھی اسمہ کا نکلنا منع تھا لہٰذا وہ حویلی میں ہی رک گئی تھی ان کی گاڑیاں چولستان کا سہرہ عبور کرتے ہوئے اس قلعے کی طرف جا رہی تھی جیسے جیسے وہ قریب آ رہا تھا مسنوہ کو عجیب سا محسوس ہونے لگا نہ جانے یہ اس قلعے کی حیبت تھی یا ان سب کا وہ پرسرار رویہ جو اس کے یہاں آنے سے پہلے ظاہر کر رہے تھے گاڑیاں قلعے کی قریب پہنچ کر رک گئی تھی اور باقی کا سفر انہیں پیدل رہ کرنا تھا اس کے گاڑی سے باہر قدم رکھتے ہی تیز ہوا کا جھوکا اس کے بالوں کو چھوٹا ہوا آگے بڑھ گیا اس کے بال ہوا میں لہر آئے اور پھر اچانک وہی مانوس سی خوشبو اس کے چاروں طرف پھیل گئی یہ خوشبو کیسی ہے وہ بولی یہاں تو دور دور تک کوئی باغات نظر نہیں آ رہے مجھے تو کوئی خوشبو نہیں آ رہی سمدھ بولی چلو کھڑی کیوں ہو احمر ان تک چلتا ہوا آیا تھا اور وہ سب قلعے کی طرف روانہ ہو گئے اندر پہنچ کر وہ سب ٹولیوں میں بڑھ گئے تھے ویسے بھی وہ یہاں کئی دفعہ آ چکے تھے یہ جگہ تو صرف مسنوہ کے لیے نہیں تھی لہٰذا وہ شامیر کے پیچھے پیچھے چلنے لگی وہ اسے قلعے کے مطلق بتاتا جا رہا تھا اب کیوں اس جگہ سے اسے وحشت کی محسوس ہو رہی تھی قلعے کی دیوار کی ہر اینٹ سے اسے کوئی چہرہ نمودار ہوتا لگتا تھا ایسا لگتا تھا جیسے یہاں نہ رہ کر بھی کوئی رہ رہا ہو چلتے چلتے وہ دونوں کافی دور نکلائے تھے یہاں کافی رشتہ اور لوگ گھومنے آئے ہوئے تھے آج یہاں کوئی خاص دن ہے اتنا حجوم کیوں آج یہاں کوئی خاص دن ہے کیا اتنا حجوم کیوں وہ بولی جی پریلی ہو رہی ہے جو لوگ وہ دیکھنے آتے ہیں وہاں سے واپسی پر یہاں سے بھی ضرور ہو کر جاتے ہیں اور ویسی بھی یہاں پر یہ گھومنے پھرنے کے حوالے سے کافی مشہور جگہ ہے قریبی شہروں اور دہاتوں سے لوگ یہاں گھومنے آ جاتے ہیں وہ بولا حیرت کی بات ہے اسے عوام کے لئے اس طریقے سے کھولنا نہیں چاہیے تھا یہ تو تاریخی ورثہ ہے وہ چاروں طرف نظر دھڑاتے ہوئے بولی ادھر ادھر بچے بڑے گھومتے پھر رہے تھے شامیر خموش رہا وہ چلتے چلتے تھک کر ایک جگہ بیٹھ گئی تھی وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اس کا دھیان شامیر کی طرف نہیں تھا لہٰذا ایک پر پھر اس کی نظر بھٹک گئی تھی باتیں کرنے سے وہ اسے کافی سلجی ہوئی لگی تھی لہجے کا ٹھہراؤ بتاتا تھا کہ وہ عدب و عداب سے واقف ہے وہ اس کی نظروں کو اپنے اوپر محسوس کر کے اس کی طرف دیکھنے لگی شامیر نے اپنی نظروں کا زاویہ بدل دیا میں جب سے آئی ہوں آپ مجھے اس طریقے سے کیوں دیکھتے ہیں مسنوہ تھی کہاں بدل سکتی تھی جی وہ حیران ہوا وہ اسے اتنا برملہ یہ کیسے پوچھ سکتی تھی جی جب سے میں یہاں آئی ہوں میں نے آپ کو اسے طرح سے گھورتے ہوئے دیکھا ہے کیا میرے سر پہ کوئی سینگ ہیں یا میں آپ سب سے الگ لگتی ہوں وہ بولی وہ ہسنے لگا سب سے الگ تو آپ لگتی ہیں آدھے لوگ آپ کو یہاں انگریز تصور کر رہے ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ یہاں گھومتے ہوئے بچے آپ سے ہاتھ ملانے میں آئیں گے یہ تو ہوا میرا مسئلہ لیکن آپ کو کیا مسئلہ ہوا ہے وہ جاننے میں میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں وہ بولی وہ مزید حیران ہوا اصل میں میں حیران ہوا تھا آپ کو دیکھ کر کیونکہ تقریبا ہم سارے کزنز ایک جیسے ہیں اور مجھے امید نہیں تھی کہ کوئی بھپو کا بچہ اتنا ڈیفرنٹ بھی ہو سکتا ہے اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا بولے خیر اتنی بھی الگ نہیں میرا کھانا پینا اٹنا بیٹھنا سب آپ لوگوں کی طرح ہی تو ہے ہاں مگر میں ڈر گئی تھی کہ شاید آپ میرے نوالے گنتے ہیں وہ آنکھیں گماتے ہوئے بولی اور پھر ہستی ہی چلی گئی وہ تھوڑی دیر حیرانی سے کھڑا اسے دیکھتا رہا اب کیا ہوا وہ ہستے ہوئے بولی یقین نہیں آ رہا آپ تو مجھے کافی سنجیدہ لگی تھی وہ بولا میرا اور سنجیدگی کا دور دور تک کوئی رشتہ نہیں ہے ہاں پہلی دفعہ میں آپ لوگوں سے ملنے کی وجہ سے زیادہ ریزرف تھی لیکن اب اور نہیں رہ سکتی وہ بولی خیر یہ کونسی جگہ ہے جہاں آپ بھی بیٹھے ہیں اس نے خود ہی بات بدلی پانسی گھاٹ ہے جس جبوترے پر آپ بیٹھے ہیں یہاں ملزموں کو پانسی دی جاتی تھی وہ نارمل لہجے میں بولا اوف اللہ وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا اب یہاں کوئی مجرم تو ہے ہی نہیں اور باقی سارے لوگ بھی یہیں گھوم رہے ہیں اس لئے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں وہ اس کی ڈرنے سے محفوظ ہوا چلیں چلتے ہیں باقی سب کہاں رہ گئے وہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی آپ کو ڈر لگتا ہے وہ ہنسنے لگا ہاں ظاہر ہے وہ سمر کو دور کھڑا دیکھ کر اس کی طرف چلنے لگی وہ بھی ہموشی سے اس کے پیچھے ہو لیا ایک بات پوچھوں وہ اس کے قریب پہنچا تو وہ بولنے لگی ہاں بالکل وہ اب آہستہ آہستہ تکلف کی دیوار کو توڑ رہی تھی تو شاہمیر بھی اس کو بلا وجہ بیچ میں حائل نہیں رہنے دینا چاہتا تھا ہم یہاں آ رہے تھے تو سارے گھر والے عجیب طریقے سے کیوں بڑھتا ہو کر رہے تھے آپ نے مجھے کہا کہ میں ڈریس چینج کر لوں اور بڑی ممانی جانے مجھے یہ دے دی اس نے ہاتھ میں پہنی ہوئی تسبیح اسے دکھائی بس ایسے ہی ویران جگہ ہے ارسہ دراز سے خالی پڑا ہے حفاظت کے لیے تو بزرگ اور گھر کے بڑے کچھ نہ کچھ دیتے ہی ہیں وہ بولا ہاں مگر خوشبو کا اس چیز سے کیا تعلق وہ شاید آسانی سے پیچھا چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھی اور ہاں کل جب میں صبح فجر کے وقت اٹھینا تو میں نے ایک سی جی کی آواز سنی تھی وہ اسی کلے کی طرف سے آ رہی تھی اور جب میں نے باقی سب سے اس بارے میں پوچھا تو وہ سب ہنس رہے تھے کیونکہ اکرم شاید ڈر گیا تھا وہ اسے بتانے لگی ہمارے گھر کے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ یہاں جنات کا ایک قبیلہ آباد ہے جیسے ہم یہاں برسوں سے رہ رہے ہیں ویسے ہی ان کا خاندان یہاں برسوں سے رہ رہا ہے مگر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے آج تک کسی کو پریشان نہیں کیا اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں جی اور یہ بات بالکل سچ ہے ہم سب کو بچپن ہی سے یہ بات بتا دی گئی ہے آپ کیونکہ یہاں پر نہیں ہیں اس لئے آپ کو شاید آہستہ آہستہ اس ایک قیقت سے آگاہ کیا جاتا وہ چلتے ہوئے باقی سب کے پیچھے پہنچنے والے تھے کیا آپ لوگوں نے کبھی دیکھا اس کے اندر کا تجسس مزید بھڑ گیا تھا نہیں ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا مگر سنا ہے کہ دادا جان نے شاید دیکھا ہے اور ملاقات بھی کی ہے وہ بولا بغیر دیکھے آپ لوگوں نے کیسے یقین کر لیا اور نانا جان کہاں ملے تھے وہ سوال پر سوال کر رہی تھی وہ مسکر آیا وہ سامنے ایک مسجد نظر آ رہی ہے آپ کو اس نے قلعے کے اندر سے دور دھلان کی طرف نظر آتی سفید مسجد کی طرف اشارہ کیا وہاں کے امام ہے شاہ صاحب وہ اور ان کے اباؤ اجداد بھی ہماری طرح برسوں سے یہی رہ رہے ہیں وہیں ان دونوں خاندانوں کے بیچ میں ایک سربراہ کی طرح ہیں انسانوں اور جنات کے بچے ان سے قرآن پڑتے ہیں اور وہ بھی ان سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں یہاں سے ہمیں انہیں کوئی پیغام دیرا ہو یا وہاں سے ان کی طرف سے کوئی پیغام آنا ہو تو ہمیں شاہ صاحب کے ذریعے ہی پتا چلتا ہے دادا جان کی ملاقات بھی انہی کے توسط سے ہوئی تھی وہ اسے تفصیل سے بتاتے ہوئے بولا اور دوسرا ان کے حجرے میں بھی انہوں نے ہواتین کے آنے پر پابندی لگا رکھی ہے وہاں صرف مرد حضرات ہی جا سکتے ہیں کلے سے باہر نکلتے ہی میں آپ کو ان کا گھر دکھاؤں گا یہاں سے کافی قریب ہے انہوں نے حد بندی کی ہوئی ہے سو نہ ہم اپنی حد سے آگے نکلتے ہیں اور نہ وہ وہ بولا لیکن کیوں ہواتین کے آنے پر کیوں پابندی لگائی ہے اس کے چہرے پر مایوسی پھیلتی ہوئی نظر آئی اب یہ تو میں نہیں جانتا میرے خیال سے ہمیں اب چلنا چاہیے کیونکہ یہاں شام اتر رہی ہے اور مغرب کے بعد انہوں نے یہاں ہر طرح کی ایکٹیوٹیز پر پابندی لگائی ہوئی ہے اس کے قدم تیزی سے آگے کی طرف بھڑ رہے تھے اس نے باقی سب کو آوازیں لگانا شروع کر دی اور سارے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گیٹ کی طرف بھڑنے لگے مستویٰ نے مڑ کر ایک بار پھر کلے کی طرف دیکھا گو کہ وہاں واقعی بہت رش تھا مگر ایسا لگتا تھا جیسے اس رش میں شامل بہت سے چہرے ایسے ہیں جو انسانوں سے الگ لگتے ہیں اسے جھڑ جھڑی آگئی وہ تیزی سے بھاگتی ہوئے ان کے پیچھے پیچھے باہر نکل گئی تھی گاڑیاں تیار کھڑی تھی وہ سب اپنی اپنی گاڑیوں میں سوار ہو گئے مگر وہ کھڑکی کے ساتھ لگ کر بیٹھی رہی اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی ابھی سے کوکاف کی کوئی کہانی سرائی گئی ہو جسے وہ چاہ کر بھی ماننے کے لیے تیار نہ تھی مگر اس کی فینٹسی میں کھو گئی جننات کا خاندان کیسا ہوگا کون کون ہوگا اس کا زہر نہ چاہ کر بھی اس طرح کی سوچوں کی عماج گاوہ نہ ہوا تھا شامین نے بیک ویو میرر میں اس پر نظر ڈالی اور اسے کلے کی طرف ٹرانس کی کیفیت میں نظریں گھاڑے بیٹھا دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ اسے اتنی جلدی اس کی بتائی ہوئی باتیں حضم نہیں ہوں گی مگر جس طرح سے ان سب کو بچپن سے ہی یہ بتا دیا گیا تھا تو اسے لگتا تھا کہ یہ سب اسے پہلے سے ہی اپنی کزن کو بتا دینا چاہیے تاکہ وہ ان کی طرح ہر چیز میں احتیاط سے کام لے کلے پر شام اتر رہی تھی پر مسنوہ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں ایک نیا دن شروع ہونے والا تھا حویلی پہنچتے ہی گھر کی لڑکیاں دھولک لے کر بیٹھ گئی تھی اور مہمانوں کا آنا جانا شروع ہو چکا تھا وہ اوپر اپنے کمرے میں آ گئی مغرب کا وقت ہو چکا تھا اور گھر کے مرد نماز کیلئے جا چکے تھے وہ نماز پڑھ کر اپنے کمرے کی ٹیرس پر آ گئی وہاں سے وہ قلعہ صاف نظر آ رہا تھا اندھیرے میں کسی مضبوط اور عالی شان امارت کا منظر پیش کرتا نہ جانے کیوں وہ اس کی طرف بے خیالی میں دیکھے گئی شاید شاہمیر سے دوپہر میں ہوئی باتوں کا اثر تھا کیا اس جگہ کے بارے میں وہ سبت سچ کہتے ہیں اس نے دل میں سوچا اگر ایسی ہی بات تھی تو وہ ان لوگوں کو پریشان کیوں نہیں کرتے اس وقت ٹیرس پر کیا قدعی ہو اسے پیچھے ممہ کی آواز آئی وہ چونک کر موڑی تھی اور کیا کرو ممہ آپ تو یہاں آتے ہی مصروف ہو گئی ہیں ہر وقت حالہ جان اور مومانیوں کے ساتھ مصروف نظر آتی ہیں وہ شکوا کرنے لگی بیٹا اتنے عجزے کے بعد اپنے بہن بھائیوں سے ملی ہوں ایسا لگتا ہے کتنے عجزے کی باتیں جمع تھی تو اب بس اپنا دل ہلکا کرتی رہتی ہوں اور تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو نیچے ساری لڑکیاں ہلا گھلا کر رہی ہیں جا کر ان کے ساتھ بیٹھو ان سے دوستی کرو گھلو ملو وہ اس کے قریب آ گئیں جی بس میں نماز پڑھ رہی تھی اب جاتی ہوں وہ بولی مما ایک بات بتائیں مجھے آج شاہمیر نے بتایا کہ قلعے میں ابھی وہ اتنا ہی بول پائی تھی کہ مہجبی نے اس کی بات کارتی جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے اور میرے خیال سے اس بات کو بار بار دہرانا نہیں جائیے وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سختی سے بولی آپ کو یہ سب پتہ ہے آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا وہ حیران ہوئی مسنوہ میں کہہ رہی ہوں نا اس بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہمیں بچپن سے ہی ہر چیز بتا دی جاتی ہے اور تم کوئی بچپنہ نہیں کرنا نہ ہی کسی سے اس کے بارے میں مزید قریدنے کی ضرورت ہے تمہارے نانا جان کو بتا چلا تو وہ سخت ناراض ہوں گے یہ کوئی عام بات نہیں ہے وہ اس کو تنبیح کرتے ہوئے بولی کیا آپ کی ان سے ملاقات ہوئی ہے وہ کہاں کسی کی بات کو حاطر ملاتی تھی مسنوہ میں تمہیں منا کر رہی ہونا اور اللہ نہ کرے جو میری کبھی کوئی ملاقات ہو تمہارے نانا جان کی ہو چکی ہے اور میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ یہ بات حرف بحرف سچ ہے لہٰذا تمہیں کسی سے بھی مزید توہ لینے کی ضرورت نہیں ہے اور بلا ضرورت ٹیرس پر کھڑی نہیں ہوا کرو زیادہ تیز خوشبو کا استعمال بھی نہیں کرنا میں نے سوچا تھا یہاں آنے سے پہلے تمہیں یہ ساری باتیں بتا دوں گی مگر مجھے موقع نہیں مل سکا اچھا ہے کہ شاہمیر نے تمہیں خود ہی بتا دیا وہ بولی مغرب کے بعد کمرے میں اکیلے نہیں ٹھہرا کرو اور نہ ہی ٹیرس پر جانے کی ضرورت ہے میرے ساتھ نیچے چلو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی اچھا نا کیا ہو گیا آپ کو کچھ نہیں پوچھوں گی کسی سے چلیں آپ میں آ رہی ہوں پریش کر کے وہ اجلت میں اپنے ہاتھ چڑھاتے ہوئے بولی انہوں نے اس کی طرف بے یقینی سے دیکھا جانتی تھی کہ وہ اتنی آسانی سے بات ماننے والی نہیں تھی میں جا رہی ہوں پانچ منٹ کے اندر اندر تم نیچے ہوگی سنو تم وہ اس کو گھوٹے ہوئے بولی اور کمرے سے باہر نکل گئیں اس نے آگے بڑھ کر ڈریسنگ ٹیبل سے براش اٹھا لیا اور اپنے بالوں کو کنگی کرنے لگی میں نے سنا ہے کہ جن لمبے بالوں پر عاشق ہو جایا کرتے ہیں اس کے دل میں یہ خیال آیا اور یہ خیال آتے ہی اسے عجیب سے خوف نے گھیر لیا ممہ ممہ وہ وہاں سے تیزی سے انہیں آوازیں دیتی نیچے بھاگ گئی تھی نیچے پہنچی تو وہاں سب ڈھولک لے کر بیٹھے تھے وہ بھی ان کی خوشی میں شامل ہو گئی اس کی جھجک آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی اس کی وجہ یہاں کے لوگوں کی اپنایت تھی پانچ سے چھے دن میں شہدی کی تقریبات شروع ہونے والی تھی اور حویلی میں ابھی سے ہی رونک میلہ لگا ہوا تھا دھولک بجا بجا کر جب وہ تھک گئی تو ایک طرف سوفے پر جا بیٹھی تھی خاندان کے سب ہی افراد حال میں جمع تھے اور مہمان بھی آ کر بیٹھ رہے تھے شامیر اس کے ساتھ والے سوفے پر آ بیٹھا کیا ہوا تھک گئی ہیں وہ اس کو دیکھ کر مسکر آیا ہاں ہاتھ تھک گئے اس نے اپنے ہاتھوں کو دباتے ہوئے کہا شامیر نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا وہ سفید ہاتھ مسلسل دھول بجانے سے سرخ ہو رہے تھے ویسے حویلی کی سجاور کس نے کروائی ہے وہ گیندے کی پھولوں کو دیکھتے ہوئے بولی میں نے کروائی ہے کیوں آپ کو پسند نہیں آئی وہ اس کی نظروں کے تاقب میں دیکھتے ہوئے بولا بہت پسند آئی ہے لیکن اگر یہاں گلاب اور جمبیلی کے پھول ہوتے تو مزید چار جاند لگ جاتے اور ان کی مہک سے پوری حویلی موت پر ہو جاتی وہ اپنی طرف سے مشورہ دیتے ہوئے بولی خوشبو والے پھولوں کو استعمال منع ہے وہ بولا وہ حیرت سے اس کی طرف پڑھتی تھی کیا اس کی وجہ وہی ہے جو آپ نے مجھے قلعے میں بتائی تھی اس نے بغیر کچھ کہے اس بات میں سر ہلا دیا تھا اتنی بھی خوشبو نہیں ہوتی قلعہ تو یہاں سے کافی دور ہے اسے لگا ایک ہی شخص ہے جو اس کی سوالوں کا جواب دے سکتا ہے باقی سب تو اس بات کے ذکر سے ہی کترانے لگتے ہیں ان کے لئے کچھ دور نہیں وہ ہمارے لئے دور ہے اور ویسے بھی یہ حدود اور پابندیاں شاہ صاحب نے مقرر کی ہیں کچھ باتیں ہمیں ان کی ماننی پڑتی ہیں اور کچھ باتیں وہ ہماری مانتے ہیں مگر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ اس بارے میں مزید کوئی بات نہیں کیجئے گا کیونکہ اگر دادا جان کو پتا چلا تو میری شامت آ جائے گی وہ بولا آپ سے بھی نہیں پوچھوں مما سے بھی نہیں پوچھوں اور کسی سے بھی نہیں پوچھوں تو بھئی اگر یہ اتنا بڑا سیکرٹ تھا تو مجھے بتانے کی ضرورت ہی کیا تھی اس کا موٹ بری طرح آف ہوا تھا بتانے کی ضرورت اس لیے تھی کہ کہیں آپ کوئی بچپنا نہ کر بیٹھیں وہ اس کے اس طرح مو بنانے پر ہنسنے لگا اب اتنی بھی بے وقوف نہیں ہوں وہ آنکھیں گھوماتے ہوئے بولی یعنی کہ تھوڑی بہت ہیں وہ مسکر آیا مان جی نے دور سے ان دونوں کو باتیں کرتے دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنے بیٹے اور اس کی نظر اتا دی تھی دو دن میں خود ہی ان سے بات کرے گا انہوں نے خود سے مہجبین سے کوئی بات نہیں کی تھی وہ چاہتی تھی کہ دونوں بچے ایک دوسرے کو دیکھ لیں اور سمجھ لیں اور اگر شامیر کی پسند کے ساتھ مسنوہ کی پسند اس میں شامل ہو تو وہ بات کریں انہیں معلوم تھا کہ انکار نہیں ہوگا تمام لڑکے اٹھ کر مہندی کے ڈانس کی پریکٹس کرنے لگے تھے تو شامیر بھی ان کے ساتھ ہی اٹھ گیا وہ حیرت سے ان سب کو دیکھ رہی تھی ان لوگوں نے اتنے سالوں میں کتنا انجوائے کیا ہے اور میں اس سب سے محروم رہی ہوں اب پتہ نہیں ایک دو ہفتے سے زیادہ ماما یہاں رکیں گی بھی یا نہیں وہ سوچ کر دل ہی دل میں اداس ہو گئی تھی مسنوہ تم بھی آؤ نہ ہاں میرے ساتھ سمر نے لڑکیوں کی ڈانس پریکٹس کے لیے اسے بلایا میں اس کے آنکھیں کھل گئیں نہیں نہیں مجھے نہیں آنا اور نہ ہی مجھے ڈانس آتا ہے اور نہ ہی میں کروں گی وہ بکھلائی کیسے نہیں کروگی سب کریں گے افرا نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچا تھا اور اسے سکھانے لگی وہ اونگے بونگے طریقے سے ہاتھ چلا رہی تھی اور وہ سب بے تہاشا حس رہے تھے مگر اسے مزا آنے لگا تھا اور اس نے سوچ لیا تھا کہ مہندی کے دن تک وہ یہ ضرور سیکھ لے گی وہ مغرب کی ازان پر باہر نکلا تھا کلہ خالی ہو چکا تھا شاہ صاحب کی مغرر کی ہوئی حدود کے مطابق حویلی والے یہاں مغرب کے بعد کسی کو نہیں آنے دیتے تھے اس نے چارہ طرف نظر دڑائی اس کے قبیلے کے لوگ جگہ جگہ ٹولیوں کی صورت میں بٹے ہوئے تھے وہ ازلان کی طرف آ گیا ہم شاہ صاحب کی طرف جا رہے ہیں عشاء کے بعد ان کا بیان سنیں گے چلو ساتھ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولے وہ بھی ان کے ساتھ روانہ ہو گیا تھا مسجد پہنچتے ہی ان کا کافلہ ایک طرف کھڑا ہو جاتا تھا نمازی نماز کے لئے مسجد میں داخل ہو رہے تھے شاہ صاحب نے انہیں دیکھ کر سر سے اشارہ کیا اور وہ شاہ صاحب کے پیچھے جا کر کھڑے ہونے لگے آگے کی صفحے چھوڑ کر بیٹھیں شاہ صاحب نے اعلان کیا نمازی جلدی جلدی پیچھے ہٹنے لگے تھے وہ لوگ ان صفحوں میں جا کر کھڑے ہو گئے اور شاہ صاحب کے پیچھے نماز ادا کرنے لگے نماز کے بعد انہوں نے بیان کا اعلان کیا حویلی میں شروع ہوئی شادی کی وجہ سے زیادہ لوگ نہیں رکے تھے لہٰذا مسجد جلدی ہی خالی ہو گئی تھی وہ سب بیٹھ کر بیان سننے لگے اور بیان ہتم ہوتے ہی ان کا کافلہ روانہ ہو گیا تھا مگر سلازار وہیں رک گیا تھا مسجد کے خالی ہوتے ہی انہوں نے اسے اپنے پاس بلا لیا کیا ہوا واپس کیوں نہیں گئے وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہو آپ کو گلان کی طرف سے کوئی خبر محصول ہوئی وہ بولا نہیں وہ یہاں سے کافی فاصلے پر ہیں میں نے اثر کے وقت کی علاقے کا جائزہ لیا ہے تمہاری طرف سے اس بات کا اظہار مجھے پریشانی میں مبتلا کر رہا ہے سلازار وہ جانتے تھے کہ وہ ہر اچھی بری چیز کو پہلے سے محسوس کر سکتا تھا نہیں مجھے خطرے کا احساس نہیں ہو رہا شاہ صاحب بس میں اپنی کیفیت سمجھنے سے کاثر ہوں وہ بولا وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتے رہے پھر انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھوڑی دیر بعد انہوں نے آنکھیں کھولی وہ جو کا تو وہی بیٹھا تھا مجھے کوئی خطرہ آس پاس نظر نہیں آ رہا اگر تم کچھ دن کے لیے آرام کرنا چاہتے ہو تو تم کر سکتے ہو میں جانتا ہوں کہ تم علاقے کی حفاظت کے لیے دن کے وقت میں دور دور تک سفر کر رہے ہو وہ شفقت سے اسے دیکھتے ہوئے بولے نہیں مجھے تھکن نہیں ہوئی نہ ہی میں اس کام سے اکتایا ہوں آج شام کے وقت نکلا تو مجھے ایسے لگا جیسے قلعے میں دن میں کچھ ہوا ہو ہوا میں کچھ بدلاؤ لگا ہے وہ شاید انہیں اپنی کیفیت سمجھانے سے کاثر تھا میں معلوم کر لوں گا اگر ایسی کوئی بات ہوئی ہے وہ اسے یقین دلاتے ہوئے بولے میں چلتا ہوں وہ بولا مگر نہ جانے کیوں وہ انہیں بے چین لگا تھا انہوں نے سر ہلا دیا اور وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا رات کا پچھلا پہر تھا اس کی آنکھ کھلی اسے شدید پیاس محسوس ہو رہی تھی وہ بیٹ سے اتر کر ٹیبل پر پڑے جگ سے گلاس میں پانی ڈالنے لگی اور تب اسے اچانک ایسا لگا جیسے باہر بہت سارے لوگ ہوں یا کوئی تقریب ہو رہی ہو اسے حیرت ہوئی رات کو تو وہ سب دھولک بجا کر کافی دیر سے سوئے تھے اور سب ایک ساتھ ہی اپنے اپنے کمروں میں گئے تھے پھر اس کے بغیر یہ کون حلہ گلہ کر رہا ہے وہ ٹیرس پر نکل آئی حویلی کا سہن سنسان پڑا تھا اس کی نظریں حویلی سے ہوتے ہوئے اس قلعے پر جا ٹھیری وہاں بہت روشنی تھی اسے ایسا لگا جیسے وہاں بہت سارے لوگ ہیں جیسے وہاں کوئی تقریب ہو رہی ہو مگر شاہمین نے تو بتایا تھا کہ قلعے میں بجلی کا کوئی خاص انتظام نہیں اس کی ریڑ کی ہڈی میں سنسان آہر دوڑی اس کا مطلب ہے لوگ اس قلعے کے بارے میں صحیح کہتے ہیں وہ جلدی سے اپنے کمرے کے اندر آ گئی اور اس نے ٹیرس پر کھلنے والا دروازہ بند کر لیا تھا اچانک ہی ہوا میں سیٹھی کی آواز گونجی تھی اور وہ بیٹ سے بقاعدہ اچھل گئی تھی کل سے ممہ کو کہوں گی کہ میرے ساتھ سویا کریں اس نے دل ہی دل میں سوچا اور سائٹ ٹیول پر پڑا لیمپ جلا لیا تھا اسے اندھیرے میں ڈر لگ رہا تھا وہ لیٹ تو گئی مگر اس کی نظریں ٹیرس کے دروازے پر ہی تھی اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کھول کر ابھی کوئی اندر آ جائے گا مگر ایسا نہیں ہوا تھا اور اسی دروازے پر نظریں گھاڑے گھاڑے اس کی دوبارہ آنکھ لگ گئی تھی اور پھر فجر کے وقت ہی کھولی تھی اس نے سوچ لیا تھا کہ رات والی بات کا ذکر وہ کسی سے نہیں کرے گی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ رات کو اکیلے ٹیرس پر جانے پر دوبارہ ڈانٹ پڑے گی وہ اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنے چل دی نماز پڑھ کر نیچے اتری تو گھر کی ہواتین ناشتہ بنانے میں مصروف تھی وہ باہر نکل آئی گھر کے مرد نماز پڑھ کر لوٹ رہے تھے وہ سہن میں پڑی کرسیوں پر بیٹھ گئی کیا ہوا آپی جی آپ یہاں کیوں بیٹھ لی ہیں اکرم کسی کام سے اندر آیا تھا اور اسے اکیلے سہن میں بیٹھا دیکھ کر پوچھنے لگا کچھ نہیں سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے تو میں نے سوچا تھوڑی دھوپ ہی لگا لوں وہ اسے دیکھ کر مسکر آئی آپ اپنے آپ کو اس دوب سے کالا کرنا چاہتی ہیں وہ بولا نہیں ہوتی میں کالی اور ویسے بھی یہ دوب ہمیں کہاں دیکھنے کو ملتی ہے گلگت میں وہ ہنسنے لگی اچھا سنو میرا ایک کام کرو گے وہ اس کی طرف دیکھ کر صدگوشی میں بولی جی آپی جی وہ بھی خود بخود آئیستگی سے بولنے لگا تھا اسے ہسی آگئی تمہیں شاہ صاحب کا گھر پتا ہے مسنوہ بولی اور اکرم اس بات کو سنتے ہی اچھل پڑا تھا آپی جی آپ کو اللہ کا واسطہ ہے مجھ سے اس بابے کا گھر نہ پوچھنا وہ اس کے آگے ہاتھ چوڑتے ہوئے بولا کیوں تم بھی ایسے کرو گے اب ایک تو میں یہاں نہیں ہوں اوپر سے کوئی یہاں میری خواہشات پوری نہیں کر رہا ایک مہمان جو یہاں اتنے کم دنوں کے لئے آیا ہوا ہے اس کے ساتھ اب تم سب اس طرح کا برطاؤ کر رہے ہو وہ دکھی ہونے کی اداکاری کرنے لگی نہیں آپی جی ایسی بات مت کریں دیکھیں تو آپ کا سب یہاں کتنا خیال رکھتے ہیں اور آپ کا بھائی ہے نا مجھے بتائیں کیا ہوا ہے وہ بولا میں ان لوگوں سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے شاہ صاحب کے گھر تک لے جائیں مگر کوئی مجھے وہاں لے جانے کے لئے تیار ہی نہیں ہوتا وہ مسنوی اداسی سے بولی توبہ کریں آپی جی توبہ کیسی باتیں کر رہی ہیں ان کے گھر عورتوں کا داخلہ منع ہے اور وہاں جن بھوت آئے رہتے ہیں آپ وہاں جا کر کیا کریں گی وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا ان کے گھر کے اندر داخلہ منع ہے مگر ان کے گھر کے باہر ایک جھیل ہے میں اسی جھیل پہ جانا چاہتی ہوں اور دن کے وقت تو وہاں نانا جان بھی جانے سے منہ نہیں کرتے مانتے ہو نا اس بات کو وہ بولی جی مانتا ہوں آپی جی مگر چھوڑیں نہ آپ وہ بھی کوئی جھیل ہے آپ کے علاقے میں اتنی بڑی بڑی جھیلے ہوتی ہیں آپ کو اس سوکھی جھیل کو دیکھنے سے کیا ملے گا وہ کسی صورت راضی نہیں تھا یعنی کہ تم بھی اس مہمان کو مایوس کرو گے اس کے چہرے پر دوبارہ اداسی پھیلنے لگی تھی میں مگر میں نے کیا کیا آپی جی وہ بولا میں سوچ رہی تھی کہ ناشتے کے بعد تم مجھے وہاں لے جاؤ گے میں ماما سے کہوں گی کہ مجھے بازار جانا ہے اور تم تھوڑی دیل کے لیے گاڑی اس طرف مور دینا وہ بولی نہ آپی جی کیوں میری جان کی دشمن ہوئی ہیں ماں جی کو پتا چلا تو دادا جان کی گن سے مجھے شوٹ کر دیں گی وہ بوکھل آیا کچھ نہیں ہوتا تم اتنا ڈرتے کیوں ہو میں ہوں نہ تمہارے ساتھ میں کون سا تمہیں ان کے حجرے میں لے کر جانے کو کہہ رہی ہوں میں تو بس وہ جھیل باہت سے دیکھ کر واپس آ جاؤں گی پانچ منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگے گا وہ اسے مناتے ہوئے بولی ماں جی آپ کو گھر سے اکیلے کبھی نہیں نکلنے دیں گی وہ ہمیشہ گھر کی کسی نہ کسی لڑکے کو ساتھ کرتی ہیں وہ بولا اس کی باتیں سن کر وہ پریشان ہو گیا تھا یہ میرا مسئلہ ہے نا میں کہہ رہی ہوں تم بس مجھے یہ بتاؤ کہ تم مجھے وہاں لے کر جا سکتے ہو یا نہیں نہ جانے وہ کیوں اتنی ضد کر رہی تھی آپ پہلے ماں جی سے اجازت لیں میری بات تو بعد میں آتی ہے وہ یہ بول کر باہر نکل گیا تھا مسنوہ کے چہرے پر مسکراہت پھیل گئی وہ جانتی تھی کہ اسے اجازت کس طرح سے لینی ہے اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ حجرے میں جا کر ضرور دیکھے گی کہ دوپہت کے وقت سپارہ پڑھنے آنے والے وہ جنات کس طرح کے لگتے ہیں اب بس وہ اجازت لینے کے لیے ان کی طرف جا رہی تھی بڑی ممانی جان میں بازار جانا چاہتی ہوں وہ کجن میں آ کر ان کے پیچھے کھڑی ان سے پوچھ رہی تھی وہ ملازماؤں سے ناشتہ بنوانے میں مصروف تھی خیریت بیٹا کوئی ضروری کام پڑ گیا ہے کیا وہ اس کی طرف مڑی جی بس کچھ ضروری چیزیں ہیں جو ساتھ نہیں لائی تھی اب مجھے ان کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے وہ بولی اچھا میں سمر یا افرا کو کہتی ہوں کہ تمہارے ساتھ چلی جائیں اور کسی لڑکے کو تم لوگوں کی ساتھ کر دیتی ہوں نہیں ممانی جان کیوں تکلیف دیتی ہیں سب کو میں اکرم کے ساتھ بازار چلی جاؤں گی میں نے بازار دیکھا ہوا ہے وہ جلدی سے بولی نہیں بیٹا اس میں تکلیف کی کیا بات ہے اور اکیلے تو بالکل بھی نہیں جانے دیا جائے گا تمہیں تم جا کر افرا کو بولو کہ وہ تمہارے ساتھ جائے اور میں بول دیتی ہوں کسی لڑکے کو وہ اجلت میں کہتی واپس ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئیں وہ ہموشی سے باہر نکل آئی مگر اس نے افرا کو کچھ نہیں کہا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے آج اسے اکیلے ہی جانا تھا بڑی ممانی جان ناشتے کی جلدی میں شاید یہ بات بھول گئی تھی وہ ناشتہ لگنے کے وقت باہر نکلی اور اکرم کو مخاطب کر کے بولی میں نے ممانی جان سے اجازت لے لی ہے تم چاہو تو جا کر ان سے پوچھ سکتے ہو وہ جانتی تھی کہ اکرم ان سے کبھی نہیں پوچھے گا انہوں نے آپ کو اکیلے جانے کی اجازت کیسے دے دی وہ حیران ہوا اب تم سوالی کرتے رہو گے یا مجھے لے کر بھی جاؤ گے وہ ناراض ہو رہی تھی وہ کچھ دیر اسی کشمہ کشمہ کھڑا رہا پھر جا کر درائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا وہ جلدی سے دروازہ کھول کر پیچھے بیٹھ گئی تھی وہ مسلسل دعا کٹ رہی تھی کہ گاڑی نکلنے سے پہلے پہلے حویلی کا کوئی فرد انہیں جاتا نہ دیکھے اس نے جان بوجھ کر اکرم کو پہلے بازار کے طرف چلنے کا کہا تھا کہ اکرم نے بھی سکھ کا سانس لیا بازار پہنچ کر وہ مال کے پاس اتر گئی اور ایک دو دکانوں میں بلا وجہ گھومتے رہنے کے بعد اس نے کچھ خریداری کر لی تاکہ اکرم کو یہ نہ لگے کہ وہ صرف جھیل کے بہانے سے نکلی ہے وہ شاپر لے کر واپس گھاڑی میں بیٹھی تو اکرم بولا حویلی چلیں اب تو کافی دیر ہو گئی ہے آپی وہ کافی گھبرایا ہوا لگ رہا تھا جب میں کہے چکی ہوں کہ کچھ نہیں ہوگا تو تم اتنا ڈرتے کیوں ہو میں بس پانچ منٹ کے لیے جھیل دیکھنا چاہتی ہوں اور یہ دن کا وقت ہے رات یا شام نہیں ہے وہ جھن جلائی اچھا آپی جی لے چلتا ہوں وہ رونی صورت بنا کر بولا اکرم نے گاڑی سٹارٹ کر کے شاہ صاحب کے حجرے والے راستے پر ڈال دی تھی ان کے حجرے سے چند کرم کے فاصلے پر ہی وہ جھیل تھی اور وہاں بھی لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا اس نے دل سے دعا کی کہ وہاں اس وقت راش ہو اور وہ مسلمہ کو وہاں سے جلد از جلد گھوما کر واپس گھر لے جائے وہ سہن میں بچوں کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے جب ان کے پاس وہی مخصوص خوشبو پھیل گئی انہوں نے خاموشی سے بچوں کو سبق پڑھانا جاری رکھا آدھے گھنٹے کے بعد بچے اپنا سبق لے کر جا چکے تھے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کمرے میں آ گئے یہ کمرہ ان کی عبادت کے لئے وقف تھا کیا ہوا سلازار تم کل سے کچھ بہچین لگتے ہو انہوں نے کمرے میں آ کر کہا وہ ان کے سامنے ظاہر ہو گیا تھا میں وجہ جاننے سے کاسد ہوں اس لئے بار بار آپ کے پاس آ رہا ہوں میں ابھی بھی سرحدوں کا جائزہ لے کر آیا ہوں غیلان کے آنے میں وقت ہے مگر یہ نہ جانے کون سا طوفان ہے جو میری طرف بھر رہا ہے وہ بولا انہیں اس کی آنکھوں کے جلتے شولے مدھم نظر آئے تم بیٹھو میرے ساتھ میں تمہیں تلاوت سناتا ہوں وہ بولے اور وہ خاموشی سے بیٹھ گیا انہوں نے تلاوت شروع کر دی تھی اکرم نے گاڑی جھیل کے سامنے روکتی وہاں اکہ دکہ لوگ گھومتے پھرتے نظر آ رہے تھے تم بیٹھو مجھے پتہ ہے تمہیں ڈر لگتا ہے میں جھیل تک ہو کر آتی ہوں وہ بولی نہیں آپی جی آپ میری ذمہ داری ہیں ارے بھئی یہ تو رہی جھیل بلکل سامنے بیٹھے رہو چھپ کر کے وہ اسے بول کر گاڑی سے نیچے اتر آئی اور وہ پہلو بدل کر رہ گیا کیا کر سکتا تھا ایک تو یہ مہمان تھی اور پھر حویلی کی بیٹی بھی تھی اس نے خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ کر ہی دور سے اس پر نظر رکھ لی کہ اگر مسنوہ نے کسی شرارت کی کوشش کی تو وہ دوڑ کر اسے بلال آئے گا وہ تیزی سے جھیل کی طرف چل رہی تھی مگر اس کی نظریں اسی حجرے پر ٹکی ہوئی تھی چند کرم کے فاصلے پر ہی ان کا حجرہ تھا زیادہ سے زیادہ دو سے تین منٹ لگتے وہاں تک جانے میں کیا تھا اگر وہ اندر جھانکی لیتی جھیل پر زیادہ رش نہیں تھا مگر لوگ موجود تھے اس کا ڈر ختم ہو گیا تھا ویسے بھی اسے یہ پتا چلا تھا کہ دوپہر کے وقت شاسا بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں تو جب بچے یہاں اکیلے آ سکتے ہیں تو اس کے جانے میں کیا مسئلہ تھا اس نے ہرکا سا مڑ کر اکرم کو دیکھا وہ گاڑی میں بیٹھا اسی ہی کو دیکھ رہا تھا وہ اس سے تھوڑا دور نکل آئی تھی جانتی تھی کہ اگر اکرم نے اسے رکنے کی کوشش بھی کی تو وہ اس سے پہلے ہی حجرے میں داخل ہو جائے گی اس نے ہاتھ کے اشارے سے اکرم کو رکنے کا اشارہ کیا اور تیزی سے جلتی ہوئی حجرے کی طرف بھڑھنے لگی اکرم کو لگا کہ اب اس کی روح پرواز کر جائے گی حویلی کی عورت تو کیا کسی بھی عورت کو شاہ صاحب کی حجرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی وہ بجلی کی تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر اترا تھا مگر وہ صورت سے پردہ ہٹا کر حجرے کے اندر داخل ہو چکی تھی اکرم کو لگا کہ اب اس کی زندگی کو کوئی نہیں بچا سکے گا اور اسے اپنی گردن دادا جان کی بندوق کی نوک پر نظر آئی اور وہ تیزی سے بھاگتا ہوا حجرے کی طرف بھڑھنے لگا مزنوہ داخلی دروازے کا پردہ اٹھا کر اندر داخل ہوئی تو سہن خالی پڑا تھا لگتا ہے بچے جا چکے ہیں اس نے دل میں سوچا حجرے کے ساتھ ساتھ دو چھوٹے کمرے تھے جن میں سے ایک کمرے سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی شاید ابھی کوئی موجود ہے ایسا نہ ہو اکرم آ جائے وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی اس کمرے کی طرف بھڑھنے لگی اس کا ارادہ صرف اندر جھانکنے کا ہی تھا اور پھر وہ خاموشی سے پلٹ جاتی سلازار آنکھیں بند کیے تلاوت سنے میں مصروف تھا اور پھر اچانک اسے اپنے آگ جیسے دہکتے وجود میں تھنڈک ارترتی محسوس ہوئی اس نے اپنی آنکھیں کھول دی تھی کہری سانس لے کر اس نے اس خوشبو کو اپنے اندر اتارا کسی نے تیز خوشبو لگائی ہوئی تھی شاہ صاحب نے تلاوت کرتے کرتے ایک چھٹکے سے آنکھیں کھولی تھی ان کے چہرے پر حیرانی اور غصے کی کیفیت تھی جہاں ہو وہیں بیٹھے رہو انہیں شاید پہلی دفعہ سلازار کو تنبیق کی تھی اور پھر انہیں پردے کے پیچھے سے کسی کا سایا نظر آیا کون کھڑا ہے باہر جو بھی ہے وہیں رک جائے اندر آنے کی غلطی مت کرنا وہ روبدار آواز میں بولے اسی لمحے اکرم بھاگتا ہوا دروازے سے اندر داخل ہوا تھا اور سہن میں شاہ صاحب کو نا پا کر اس نے سکون کا ساس لیا تھا مسنوہ اسے ایک کمرے کے باہر پردے سے لگی نظر آئی وہ بھاگتا ہوا اس تک آیا تھا کیا کر رہی ہیں آپی جی چلیں یہاں سے خدا کا واسطہ ہے کیوں میری نکٹی کے پیچھے پڑی ہیں وہ رونے والا ہو رہا تھا مگر تب بھی اس نے سدگوشی میں ہی بات کی تھی کہ کہیں شاہ صاحب نہ سننے مسنوہ ویسے ہی اندر سے ڈانٹ کھا کر چپ کھڑی تھی وہ ناگواری چہرے پر لیے موڑی اور ہاتھ کے اشارے سے اسے آگے چلنے کا کہہ کر خود بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی تھی اکرم نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ شاہ صاحب نے انہیں نہیں دیکھا تھا وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا سلازار بیٹھو وہ بولے اور شاید پہلی دفعہ سلازار نے ان کا حکم ٹالا تھا وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا تھا انہوں نے پریشانی سے آنکھیں بن کر لی تھی یہ ٹھیک نہیں ہوا یہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہوا ان کے چہرے پر فکر کی لکیریں تھی اس چھوٹے سے گھر سے باہر کردم رکھتے ہی اکرم نے اسے بے تہاشا سنانی شروع کر دی تھی اس کا لہجہ گستاخانہ نہیں تھا مگر وہ ناراضگی سے اسے یہ باور کرا رہا تھا کہ آئندہ وہ اس کے ساتھ کہیں نہیں جائے گا وہ کھل کھلا کر ہنس پڑی این اسی لمحے سلازار اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا اس کے ہوا میں لہراتے بالوں سے اٹھتی وہ خوشبو سلازار نے ایک دفعہ پھر گہری سانس لے کر اسے اپنے اندر اتارا تھا اس کے ان گلابی ہونٹوں سے پھوٹتی وہ ہنسی وقت کی سوئیاں رک گئیں وہ صدیوں سے ایک نا ختم ہونے والی پیاس میں مبتلا تھا اور آج اس کا یہ جلتا تپتا وجود جیسے سراب ہو گیا تھا وہ چلتی ہوئی اس کے آر پار ہو گئی تھی اسے ہلکا سا جھٹکا لگا وہ حیرانی سے پیچھے پلٹی وہ اس کی پلکوں کے قریب کھڑا تھا مستوہ نے پلکیں جھککائیں تھی اس کی پلکوں نے سلازار کے دائیں گال کو چھوا سلازار کو لگا جیسے کسی نے اس کے اندر برف کی سلاقیں اتار دی ہوں کیا ہوا آپ آ کیوں نہیں رہی کھڑی کیوں ہو گئی ہیں جلدی چلیں اکرم نے اسے ایک جگہ کھڑے دیکھ کر آواز دی وہ واپس پلٹی سلازار نے ہاتھ پڑھا کر اس کے بالوں کو چھوا وہ آگے بڑھ گئی تھی مگر وہ آگے نہیں بڑھ سکا تھا مستوہ کو ایسا لگا جیسے اس کی گردن پر سورج کی تپش کچھ زیادہ ہی محسوس ہوئی تھی اس نے جلدی سے اپنی چادر سر پر اوڑی اور گاڑی میں بیٹھ گئی اسے افسوس ہو رہا تھا کہ وہ جن کے بچوں کو دیکھنے سے محروم رہ گئی تھی اور یہ آخری موقع بھی وہ گواں چکی تھی اکرم اب اس کے ساتھ اکیلے کہیں نہیں جانے والا تھا اور اسے پورا یقین تھا کہ یہاں سے جاتے ہی اس کی شکایت لگنے والی تھی وہ تو خیر وہ جیسے دیسے بھی سنبھال لیتی بگر اب وہ پتہ نہیں کبھی دوبارہ یہاں آ پائے گی کہ نہیں اکرم نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہی شکر پڑا تھا کہ وہ جلد ہی ادھر سے فارغ ہو گئے تھے اب وہ گاڑی حویلی کے راستے پر روا دوان تھی سلازار کچھ دیر تک گاڑی کو دور جاتا دیکھتا رہا اور پھر وہ ہوا میں تحلیل ہو کر گاڑی کے ساتھ ساتھ چلنے لگا گاڑی شاہ صاحب کی مقرر کردہ حدود سے آگے نکل رہی تھی وہ اس حد پر آ کر رک گیا پر وہ خوشبو کسی بیل کی طرح اس کے وجود کو جکڑ رہی تھی وہ تھوڑی دیر اس عذیت سے اپنے آپ کو چھڑانے کی صحیح کرتا رہا مگر اس کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اسے ایسا لگا جیسے اس کا وجود جگہ جگہ سے چٹک رہا ہو اور پھر نہ چاہ کر بھی اس نے وہ کر دیا جو اہد قبیلہ کبھی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ شاہ صاحب کی مقرر کردہ حد کو پار کر کے حویلی کی طرف بھر رہا تھا وہ جسے صدیوں تک کوئی قید نہ کر سکا تھا آج خود اپنے وجود کو اس قید میں سونپنے جا رہا تھا یہ کہانی ابھی جاری ہے اس کا اگلا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجئے اور نیچے کمیٹ میں ضرور بتائیے کہ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی شکریہ